بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں ٹکن ونگز کھڑائی کھڑائی بنانے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک میں نے بلیک کارڈ بوم لی ہے دالچینی کے کچھ پیسز لیے ہیں ہلدی لی ہے ہاف ٹی سپون اور آئل کو ہم کرم کریں گے اس میں ہم لسن کا پیس ٹائٹ کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ونگز میں جب یہ بوائل ہو چکے تھے تو اس میں میں نے نمک اٹ کر دیا تھا جی چماتروں کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اس میں ہم ہرہ دھنیا اٹ کریں گے باریک کٹا ہوا جی میں نے ڈی شاوٹ کر لیا ہے چکن ونگز کھڑائی جو کہ تیار ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں چکن ونگز کھڑائی اور اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں بہت ہی زبرتس بنتے ہیں یہ تو یہ ونگز والی جو ہوتی ہیں یعنی ہڈیوں والی جو بوٹیوں ہوتی اس کا ٹیسٹ بہت ہوتا ہے چلتے ہیں ریسپی کے دفع بنانا شیروع کرتے ہیں جی چکن ونگز کھڑائی بنانے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں تین میں نے پیاس کٹنگ کر لیا ہے ہرہ دھنیا حسب زورت ہم اس میں اٹ کریں گے چکن لی ہے میں نے تین سو گرام اور جو اس میں مسالہ جات جائیں گے ہاف ٹی سپون ریٹ چلی ہے ہاف ٹی سپون زیرا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم اٹ کریں گے اسپیکٹی کا مسالہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اس سے مسالہ بنتا ہے اور کوارٹر ٹی سپون ہمارے پاس جنجر پورڈر ہے یعنی ادھرک کا جو پورڈر آتا ہے ایک میں نے بلیک کارڈ موم لی ہے دالچینی کے کچھ پیسز لیے ہیں حل دی لی ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم نے کورما مسالہ لیا ہے تو یہ انگریڈینٹس اس میں جو مسالہ جات ہیں جائیں گے اور اس کے علاوہ تین ٹیماتر کٹنگ کر لیے ہیں اور لیسن کا پیس لیا ہے تو یہ تمام انگریڈینٹس اس میں جائیں گے تو بنانا شروع کرتے ہیں چلتے ہیں ریسپے کی طرف جی ایک پین لیں گے اس میں ہم وان ٹیبل سپون آئل اٹ کریں گے اور آئل کو ہم گرم کریں گے جی آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو انین اٹ کرتے ہیں اور انین کو ساتے کریں گے جی انین کو بہنے ساتے کر لیا ہے تو اس میں ہم لسن کا پیس ٹیٹ کریں گے اور لسن کو ساتے کریں گے جی لسن کو میں نے ساتے کر لیا ہے تو اس میں ہم تمام مسالہ جات آئٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالہ جات کو جی تمام مسالہ جات کو میں نے مکس کر لیا ہے تو گوائل کی ہوئے ونکس جو کہ ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور دوہر ایمیجر بھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی بنگس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور دوہر ایمیجر بھی میں جب یہ قائل ہو چکے تھے تو اس میں میں نے نمک ایٹ کر دیا تھا اس میں نمک رہے کوравڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اس میں ہم تمام مسالے لیگے تمام مسالے لے اور تمام مسالہ جات کے لیئے تمام مسالے لے تمام مسالے لیا ہے تو اس میں ہم ہرا دھنیا اٹ کریں گے باریک کٹا ہوا اور پھر میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں چی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے چکن ونگز کڑھائی جو کہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردستہ یہ سالن تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست یہ گری ہے اور اس ریسیپی کو اپنے ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک دفعہ ٹرائے کریں گے بار بار ٹرائے کریں گے اگر آپ کو یہ ریسیپی بسند آئے تو ہی نا فور سیکریٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ پہ ستیل دن تیک کیر سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ پہ ستیل دن تیک کیر